ہیلو دوستو ویڈیو لیٹ آنے کے لیے میں اس ڈیجائن کو بتانا بھول گئی تھی میں نے سوچا کہ میں نے ڈال دیا تو میں نے یہ والا ڈیجائن تو پارٹ ون میں بتایا تھا اور پارٹ ٹو اب میں بتانے والی ہوں پہلے تو ڈیجائن بتانے سے پہلے میں اس کے یہ بتا دیتی ہوں میں نے یہ تین انچ کا بورڈر تیار کیا ہے ایک الٹا ایک سیدھا آپ جتنا بھی چھوٹا بڑا جتنا بھی بنا سکتے ہو اتنا بنا لو جیسا ہی بورڈر بنانا چاہتے ہو تو پھر دیکھئے یہ والا ڈیجائن رکھا ہے اور یہ ڈیجائن رکھنے کے بعد جب یہاں پر آرمول گٹا ہے تو میں نے یہاں پر دونوں طرف سے باجو کے چار پھر تین پھر دو پھر ایک گٹانے کے بعد پھر میں نے یہ وائٹ کلر کا یہ کیا ہے اور یہاں ایک جب بھی گٹائی ہوئی ہے تو ایک ایک بندہ گٹایا ہے یہ دو ڈیجائن رکھے ہیں یہاں پر پھر یہ بلیک والا ایک ہی ڈیجائن رکھا ہے یہاں پر بھی ایک ایک گٹائی کی ہے پھر یہ دو رکھے ہیں یہاں پر بھی ایک ایک گٹائی کی ہے اور پھر یہاں پر لاشٹ میں میں نے ایک ساتھ سوی بندوں کو بند کر دیا بیک سائیڈ میں بھی اسی طریقے سے یہاں پر میں نے تین ڈیجائن رکھے ہیں اور یہ والے دو ڈیجائن رکھے ہیں سوری ایک ہی ڈیجائن رکھا ہے تو اس طریقے سے اور یہاں بیک سائیڈ میں اوپر کی طرف میں نے کتنے ایک دو تین چار پانچ چھ سات پھر میں نے یہاں پر یہ گٹائی کی ہے گلے کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ ٹوٹل یہ گیارہ ڈیجائن بنے ہیں یہاں پر تو چلیے میں اب آپ کو یہ ڈیجائن بتا دیتی ہوں یہ میں نے کس طریقے سے بنایا ہے بلکل سیمپل ایجی ہے یہ چار رو کا یہ ڈیجائن ہے چار رو میں دیکھئے میں نے یہاں پر یہ کچھ پھندے ڈالے ہیں آپ کو بتانے کے لیے اور میں نے دو رو نکال لی ایک سیدھا ایک الٹا ایک سیدھا ایک الٹا اور یہ سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ میں دیکھئے اس ڈیجائن کی پہلی رو ساری رو سیدھی سیدھی نکلے گی یہ پھندہ آپ کو بنائی کرنی ہے تو بنائی کرلیں اتارنے ہے تو اتار لیں اس طریقے سے سیدھی سیدھی یہاں پہلی رو یہ میں نے ورد مان کیوں لی ہوئی ہے پارٹ ون میں میں نے بتایا ہے بورڈر میں میں نے ٹین نمبر سے بورڈر بنایا اور اوپر میں نے نائن نمبر سے کی نیڈل سے بنائی کی ہے اور اُلٹی سائیڈ اُلٹی سائیڈ میں بھی ساری رو اُلٹی اُلٹی ہی بنے گی چار رو کا یہ پیٹرن ہے اور دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں سیئر کریں اور اچھے اچھے کومنٹ کریں جہاں سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو کومنٹ کریں اور یہ تیسری رو سیدھی سائیڈ سیدھی سائیڈ یہ تیسری رو بھی سیدھی سیدھی ہی نکلے گی سیدھی سائیڈ اُلٹی سائیڈ اور فورت رو دیکھئے کس طریقے سے ہوگی پہلے فندے کو تو اس طریقے سے بنائیں گے دوسرے فندے کو یہ سیدھا اور دیکھئے اس طریقے سے داغہ پیچھے کی طرف کریں گے اور یہ والا یہ پہلے والا چھوڑ کر یہ دوسرے اس میں نیچے یہ والا چھوڑ کر اس میں یہ اُلٹا داغہ آگے کی طرف یہ سیدھا داغہ پیچھے کی طرف یہ یہاں پر پھر یہ اُلٹے والا یہ پہلے والا چھوڑ کر یہ سیکنڈ میں یہ سیدھا پھر داغہ اپنی طرف یہ اُلٹا داغہ پیچھے کی طرف ایک منٹ دوستو یہ میرا داغہ پیچھے کی طرف داغہ یہ دیکھئے یہ پہلے والا چھوڑ کر یہ نیچے والے میں اس نیڈل کو ڈالیں گے اور سیدھا بنائیں گے اور داغہ آگے یہ اُلٹا داغہ پیچھے کی طرف اور پہلے والا یہ والا چھوڑ کر سیکنڈ میں یہاں پر اس کو ڈالیں گے اور سیدھا بنائیں کریں گے داغہ آگے اس فندے کو اُلٹا داغہ پیچھے اور یہاں پر دیکھئے اس طریقے سے سیدھا بنائیں گے پھر داغہ آگے فندے کو اُلٹا اور پھر اس طریقے سے دیکھئے یہاں پر یہ والا چھوڑ کر اس سے نیچے والے میں سیدھا داغہ آگے یہ اُلٹا داغہ پیچھے یہ پہلے والا چھوڑ کر نیچے والے ہول میں ڈالیں گے سیدھا بنائیں گے یہ فندہ اُلٹا ایک فندہ سیدھا ایک فندہ اُلٹا کرنا ہے پر سیدھے فندے میں ہمیں پہلی یہ ہول چھوڑ کر سیکنڈ ہول میں ہمیں یہ نیڈل ڈالنی ہے اور یہ اُلٹے والا ہے سیمپل جیسے بنائی کرتے ہیں ایسے ہی سیدھا یہ اُلٹا یہ سیدھا اُلٹا یہ سیدھا نیچے والے ہول میں دیکھیں نیچے والے میں یہاں والا چھوڑ کر یہ والا چھوڑ اس والے میں نہیں یہ نیچے والے میں اور یہ اُلٹا ہے دیکھیں یہاں پر یہ ڈیجائن کمپلیٹ ہوتا ہے پھر جو ہم نے فرسٹ رو ڈالی تھی فرسٹ رو پھر سور ہو جائے گی اس طریقے سے ساری رو سیدھی سیدھی یہ فرسٹ رو آگئی ہے دوبارہ سے یہ ڈیجائن فورت رو میں اور اُلٹی سائیڈ میں ڈالے گا دھیان دیں اور یہ سیدھی سائیڈ والی ساری رو سیدھی اُلٹی اُلٹی سائیڈ والی ساری رو اُلٹی اور پھر سیدھی تر پھائیں گے تھرڈ رو وہ بھی ساری سیدھی اور جو فورت رو آئے گی تب یہ ڈیجائن دوبارہ ایسے ہی رکھا جائے گا بلکل یہ اسان ڈیجائن ہے دوستو یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے بن کر آ جائے گا یہ اُبرا ہوا تو تھینک یو دوستو